ارواح کے متعلق فرمائیں کیا روحیں ہوتی ہیں؟ ہاں روحیں ہوتی ہیں جس آدمی میں کوئی فضیلت ہے وہ اس کی روح کی فضیلت ہے اس نسبت سے وہ یہاں بھی افضل ہے اور یہاں آنے سے پہلے بھی افضل تھا سب روحوں کی عمر ایک ہے چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا وہاں سب درجہ بہ درجہ ہیں خالق نے اس طرح روحیں پیدا کی ہیں کہ ایک کو چاد بنا دیا اور دوسرے کو سورج بنا دیا اور کسی کو ستارہ بنا دیا کسی دوسرے کو رات بنا دیا رات کی اپنی ایک روح ہے اندھیلے سے روشنی میں لانے والا درجہ بدرجہ روحیں بناتا ہے اس میں آپ کو کیا اعتراض ہیں جبرائیل امین علیہ السلام اور ہیں اور باقی ملائکہ اور فرشتے اور ہیں آپ کے ساتھ دو دو فرشتے بیٹھے ہیں اس کمرے میں جتنے آدمی ہیں ان سے دو گناہ فرشتے ہیں روحیں ہمیں اس طرح نظر نہیں آسکتی بیسے اگر تمہیں نظر آ جائیں تو تمہارا تو ہارڈ فیل ہو جائے گا آپ نے فرمایا تھا کہ جنات دس باتیں صحیح بتاتے ہیں لیکن گیارویں بات میں دھوکہ دے جاتے ہیں کیا ان کی فطرت میں یہ چیز ہے؟ نہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی انسان اتنا بلند ہے کہ انسان ان کی گرفت میں نہیں آتا یعنی جنات کی گرفت میں نہیں آتا انسان کا جتنا ظاہر ہے وہ بیان کر لیتے ہیں مثلا یہ کہ تم نے کل یہ کھایا تھا آج یہ کھایا کہ تمام چیزیں معقلات والے بتا سکتی ہیں ایک بندہ معقلات والی ایک خاتون کے پاس گیا وہ سورہ رحمان کی عامل تھی جا کے پوچھا کہ ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے اس نے کہا جو چیز گم ہوئی ہے وہ زیور تو فناک کٹورے کے اندر رکھا ہوا ہے اور گلتی سے رکھا گیا ہے کسی نے چوری نہیں کی ہے اس شخص نے چاہ کے دیکھا تو زیور وہاں پڑا ہوا تھا بعض اوقات معقل کو بات سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا وہ پھر اپنے طرح سے لگاتا ہے کہ فلان جگہ چلے جاؤ ایسا ہوگا فرض کرو ایک جن ہے جو آپ کو ساری باتیں بتاتا ہے وہ آپ کو فٹا فٹ بتا دے گا کہ فلان چیز فلان جگہ ہے اور جب ضرورت ہوگی اور اسے سمجھ نہ آئے تو وہ کہے گا کہ میرے خیال میں آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ کیا ہے تو آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ فوراں جھگڑا ہو جائے گا ایک مرتبہ ایک شخص کو جن والے بابے نے بتایا کہ یہ جو تمہاری کتابیں چوری ہوئی ہیں یہ فلان وکیل کے منشی نے چلائی ہیں اس کو یقین آ گیا وکیل صاحب نے مارک اٹھائی شروع کر دی اور پھر کتاب برامد ہو گئی لیکن کتاب پر اس آدمی کا نام نہیں تھا کچھ عرصے بعد ایک چور پکڑا گیا اس کے پاس سے وہ کتابیں برامد ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ یہ کتابیں تو پہلے برامد ہو گئی تھی کیونکہ جن بابا نے بتا دیا تھا پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو کتاب کے اس طفح بیس پر نام لکھا تھا کتاب کھول کر دیکھے تو چوری سے برامد ہونے والی کتاب صحیح نکلی یہ ہے جن بابے کی بات آپ کو کہے گا کہ یہ تعلی لگا دو درخت کے ساتھ یہ رسی لگا دو جب دھاگا ہلے گا وہ فوراں مپس آ جائے گا اور پھر کام پورا ہو یا نہ ہو لہذا ان کے ہاں اختیار بھی پورا نہیں ہوتا اور بعض اوقات اطلاع بھی پوری نہیں ہوتی ہے اس لئے ان کو ماننے والا اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے جنات کی آواز پر چلنے والا آخر برواد ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جنات دھوکہ دے جاتے ہیں بلکہ وہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں مثلا ایک آدمی ایسا ہے جو باتیں بتا دیتا ہے زیادہ بولنے والا سچ تو بول جائے گا مگر اس میں کچھ جھوٹ بھی بول جائے گا کیونکہ اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے مثلا ایک شخص جو ہر ایک کو بتاتا ہو کہ تم یہ کرو تم وہ کرو اب اگر ایک مقام پر بلینک پوائنٹ آ گیا تو بات اس کی قریفت میں نہیں آئے گی پھر جن ایک اور بات کر گیا کہ تیرے گھر میں فلاں بات ہیں اور اصل میں وہ گفت تھی جن جو ہوتا ہے وہ زدی ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ نہیں جانتا انسان تو کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو انسان میں اس لحاظ سے بڑی عظمت ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے اور اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نہیں جانتا فرشتے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے یعنی کہ ہم نہیں جانتے سوائے آپ نے جتنا بتایا بس اتنا ہم جانتے ہیں ابلیس بھی جن تھا نار سے بنا ہوا تھا وہ کہتا ہے یعنی میں ان سب سے بہتر ہوں وہ بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا رہتا ہے اور طاقت کا دعویٰ کرتا رہتا ہے اس لئے دھکا کھا جاتا ہے جنات کو یا معقلات کو کابو کرنا ایسے ہیں جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سمنن کلیلہ یعنی سستی قیمت میں بیچ دینا ہے قرآن کو بالکل نہ بیچو قرآن سے عمل نکالنا رمل نکالنا جن نکالنا معقلات نکالنا اور اس کو عملیات بنانا یہ سب غلط ہے قرآن اللہ کا کلام ہے متبرک کلام بس اسے متبرک بنا کے پڑھتے جاؤ اس میں سے کچھ نہ نکالو عملیات کو رہنی دو بس یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چیز دی ہے اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو پھر معقلات کیا ہوتی ہیں معقلات ایک طاقت ہوتی ہے ایک پاور ہوتی ہے معقلات کے اندر ایک ایسی پاور ہوتی ہے کس پر وہ معمور ہوتی ہیں اور ہر ایک آیت کے دفاع کے اوپر معمور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں اور معقلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس ماسٹر کاپی کے محافظ ہوتے ہیں یہ کبھی غلطی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ اس کے اوپر معمور کیے گئے ہیں معقلات ملائکہ کی ایک قسم ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ڈھونڈتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ یہاں بھی دیکھ لو اور جب وہاں پر دیکھا تو وہی چیز موجود تھی یہ کون تھا یہ معقل تھا اور انسان کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا اچانک ایک جھونکا آیا چھٹکا لگا میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے بندہ تو کوئی تھا نہیں دیکھا تو پورے تین بجے ہوئے تھے میں نے کہا کہ تحجد کا وقت ہو گیا چلو نماز پڑھ لو اس رات بڑی قبولیت کی نماز تھی یہ یک لقت کیسے ہو گیا یہ معقل تھا جس نے آپ کو چکایا چیزوں کی بھی معقلات ہوتے ہیں سورہ رحمان کے اندر بھی ہیں سورہ یاسین کے اندر بھی ہیں بلکہ ہر چیز میں اور طرح کے واقعات میں معقل ہوتے ہیں لیکن یہ بغیر اتن کے نہیں کرنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ معقلات کے لئے قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے قرآن کو برکت کے لئے پڑھو معقلات کے لئے نہ پڑھو اور اگر پتہ چل جائے کہ کہیں جنات ہیں تو ان سے بجو ہمیشہ غیر جنس سے بجو جنات اگر آپ سے مذاک بھی کریں گے تب بھی آکوڑ آکے رکھتیں گے جنات کو قابو کرنے والی بات بڑی مشکل ہے جنات کی جنس اور ہیں بے جنس کے ساتھ دوستی نہ کرنا ان کے ذریعے عرفان نہیں ہو سکتا عرفان کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا معرفتِ الٰہی جو ہے فرشتوں کو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے منشائے الٰہی کو نہیں پہچانا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا اور ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں معرفتِ الٰہی ابلیس کو بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جان نہ سکا کہ اللہ کا منشاہ کیا ہے معرفتِ الٰہی پیغمبروں میں بھی پوری نہیں ہوئی ترتیب وارد بتدریج کہیں نہ کہیں آپ کو کمی نظر آ جائے گی معرفتِ الٰہی جو ہے وہ مکمل طور پر صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کی معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے اصل معرفت یہ ہے باقی دعوے چلے آ رہی ہیں دعوے جو ہیں یہ معرفت نہیں ہے جن بھی ایک دعویٰ ہے حقیقت میں اللہ کی معرفت کیا ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق قدر نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق قدر نہیں کر سکتے پھر درویشوں نے یہ کہا کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے اور اس کی یہ پہچان ہے کہ ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے موسیقی